خبر درگی سے ہے جہاں شنیوار کو شہر میں دن دہاڑے چاکو بازی اور ایک یوک کی موت سے سنسنی فیل گئی مرت یوک اور گھٹنا کا آروپی دونوں ہی اپرادی بتائی جا رہے ہیں واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی فرار ہو گیا ہے موہن نگر تھانت شہتر انترگت شانتی نگر میں دن دہاڑے ہوئی چاکو بازی اور مڈر کی گھٹنا سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے آروپی وکاس نے اپنے ہی پرانے سادھی پرمیشور نرملکر اور فٹوفو سہید جیتندرسونی پر تابڑتوڑ ہتیار سے حملہ کر دیا جس سے موقع پر ہی پرمیشور کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک گھائل جیتندرسونی کا علاقہ درگی جلے اسپتال میں چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ مرتک پرمیشور نرملکر اور آروپی وکاس دونوں ہی آپرادک پروکتی کے ہیں آپسی رنجش کے قارن اس سے پہلے بھی دونوں کے بیچ واد ویواز ہوتا رہا ہے آروپی اور مرتک کے بیچ ورچسوی کی لڑائی تھی یا کوئی اور بھی پہلو اس کی جانچ پولیس کر رہی ہے فلال آروپی وکاس پولیس کے گرفت سے باہر ہے آروپی کا عادتاً اپرادی ریکارڈ بھی ہے جس کے قارن آروپی کے سبھی ٹھکاروں پر پولیس نے ٹاسک ٹیم منع کر چھاپ اماری شروع کر دی ہے درگ سے سندھیا کی ریپورٹ ایک یوکتی موت ہو گئی ایک دمدی رکھ سے گھائل ہے ہاں اس میں تھانا موہنگر اندرگرد شانتی نگر کی گھٹنا ہے ایک اس میں آروپی ہے اس کی پتہ تلاش کی جا رہی ہے اور ایک مرتک کا نام توبو ہے پرمیشن نیرمرکر اس توبو اور ایک اس کا بھائی ہے جو گھائل ہے اور جو اس میں آروپی ہے اس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور اس کو جلدی ہم لوگ جرفتار کر لیا جو سر دونوں کو کوئی اپرادھیک رکوارڈ بھی ہو رتا رہا ہے ہاں اس میں اپرادھیک رکوارڈ سامنے آیا ہے اور ابھی اور بھی ہم چیک کر رہے ہیں کچھ چیزیں آئی ہیں تو پورا کلیر ہو جائے گا دو دن پہلی شادی کی بات سامنے آرہی ہے جو امری تک ہے اس کی شادی اس کی بات سچ ہے جو شادی کو لے کر کے کوئی بات سامنے آیا ہے اس میں جانچ کر رہے ہیں آروپی سر آروپی کو ٹریک کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگی رہے ہیں دو پہر کا معاملہ ہے میرا بھائی بائک سے جا رہا تھا تو وہی پنٹو چھتری ہے نا ویکال چھتری وہ میرا بھائی کو گالی بکک چلا بے پنٹو اے بے ٹو بے دھرہ کر کے میرا بھائی روکا تو ان لوگ کے بیچ میں کیا مدھڑ ہوئی پتہ نہیں کیا گالی والی چلی ہوگی جو بھی ہے تو ان لوگ نا آپسی میں جھگڑا ہوئے ہیں اور میرے بھائی کے ساتھ جو اس کو دوست ترنا اس کو بھی چککو کو مارا ہے میں نے وہ لڑکا پنٹو اور میرے بھائی کو بھی مارا ہے میرے بھائی کو ڈائریکٹ پیٹ میں مار دیا